تو ابا کہنے لگے کچھ حیاء کر میں نے کہا ابا تو دھوا کر میں انشاءاللہ جاؤں گا رات ہو جاتی ہے رکھتے ہیں کہاں پہ رکھتے ہیں کس کے پاس رکھتے ہیں یہ بتائیں تو اب تو ماشاءاللہ میری سٹاپ بان چکے ہیں نا جی نو لیٹ نو ویٹ مالک اسے مدن نظر رکھ کر چلتا ہوں اس کا کام ہے پگڑی بڑھانا میری پڑی نہیں پگڑتا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان اسمان سیالوی ناظرین آج میں موجود ہوں اجاز حسین سائیکل سوار کے ساتھ ان کی عمر 64 سال ہے اور ان کی زندگی کا ایک دلچسپ کارنامہ یہ ہے کہ یہ جو سائیکل آپ میرے اکب میں دیکھ رہے ہیں اس سائیکل پر انہوں نے پورے پاکستان کا ایک لاکھ اٹھائیس ہزار کلومیٹر کا سفر کیا ہے اور لاہور سے اسلام آباد کراچی پشاور اور ناجانے کتنے شہروں کا یہ سفر کر چکے ہیں اس سائیکل پر جس کا نام کلندری کوچ انہوں نے رکھا ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سائیکل پر انہوں نے بیک میرر بھی لگائے ہوئے ہیں ہوا بھرنے کے لیے پمپ بھی لگایا ہوا ہے اور اس کے علاوہ یہ جھنڈے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس سائیکل پر انہوں نے پورے پاکستان کا سفر کیا ہے ان سے پوچھیں گے کہ یہ شوق کب پیدا ہوا اور کیا ان کا تجربہ رہا اس پورے سفر کے دوران تو اسلام علیکم وعلیکم اسلام جی جہاں صاحب بڑا دلچسپ آپ کا شوق ہے یہ بتائیں کہ یہ جو انوکھا آپ نے شوق سائیکل پر پورے پاکستان گھومنے کا رکھا ہے یہ کب شروع ہوا اور کس طرح شوق کا آغاز ہوا پہلے نمبر تھے تو جی پاکستان آرمی زندہ آباد پاکستان پلیس زندہ آباد پاکستان عوام زندہ آباد میں پاکستان کے تمام جتنے گورنمنٹی ادار ہیں سب زندہ آباد کیونکہ میں یہ سن انیس سو تراسی میں یہ کلندری کوچ میں نے دو سو ساٹھ روپے کی خرید دی تھی اور سن انیس سو تراسی میں یہ سہیلال شہباد کلندر کا میلہ لگا تو میں نے اپنے اببہ سے پوچھا کہ اببہ اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی سیمن جاؤں اببہ کہنے لگے بھائی یہ گاڑیاں بسیں ٹرک جاتے ہیں پیسے لور تم بھی جاؤ میں نے کہا اببہ میں نہیں میں تو اپنی کلندری کوچ پر جاؤں گا اببہ کہنے لگے یار اتنے تجھے پتا تو ہے نہیں مگر میں اس وقت پانچ پریمری پاس تھا مجھے سب کچھ اچھا یعنی اشار تھا پھر نے کہا اببہ یہ نہیں ہے تو کہتے ہیں یار اتنے جنگل ہیں تو کیسا کھیلا جائے گا میں نے کہا اببہ پوچھتے پوچھتے تو انسان مدینہ جا پہنچتا ہے یہ تو سیمن ہے تو اببہ کہنے لگے کچھ حیاء کر میں نے کہا اببہ تو دعا کر میں انشاءاللہ جاؤں گا ہاں بڑا دلچسپ واقعہ ہوگا تو کہتا ہے اچھا بھئی اگر آپ نے جانا ہے تو اس وقت مجھے پچاسی روپے دیا اور میں ماشاءاللہ مالک کو مد نظر رکھ کے حضور جناب محمد مصطفیٰ سروری کائنات کو چل پڑا پوچھتا 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 تو اس وقت تو یہ سنگل روڈ ہوتے تھے مگر یہ بسوں ٹرکوں والوں نے مت مار دی میری نو دن میں میں سیمن میں پہنچا جی مگر میلے کے دوران پہنچ گیا خیر پانچ دن میں وہیں قیام کیا بیمار ہو گیا پہلا سال تھا میں نے پھر میں نے سوچا کہ یار ادھر اب کراچی کتنا ہوگا ہم بچمل میں جب قومی طرح نہ پڑتے تھے تو علامہ اقبال اور جناب محمد علی قہدی آدم کی تصویر سے مجھ اشک تھا کہ کیسا جوان ہے جو نوٹوں پر تصویر جس کی جیب میں ہوتی ہے وہ زندہ ہے جس کی جیب میں نہیں وہ ملتا ہے کیوں نہ ہو کہ ادھر بھی فاتحہ خان نہیں کی جائے میں انشاءاللہ سن 1983 میں جی پھر پہلا ٹوبر جو ہے میں زہر قید پر اچھا جی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ سنتیس سال آپ کو ہو گئے ہیں سائیکل چلاتے ہوئے تو یہ بتائیں کہ کون کون سے شہروں میں جا چکے ہیں اور کیا کیا وہاں پر آپ نے اپنا تجربہ کیا تجربہ یہ ہے جی کہ پہلے نمبر پر تو مجھے یہ بزرگو دین ہے نا جی مجھے ان سے عشق ہے میں دھتا گریب و نواد بی بی پاک دامنا سے فاتحہ خانی کرتا چلتا ہوں تو حضرت سلیمان پارس جیلم وہاں فاتحہ خانی کرتا ہوں اس کے بعد منگلا آگا سردار علی جان وہاں فاتحہ خانی کرتا ہوں رات وہاں گزارتا ہوں جی پھر میں اسلام آباد گوررا شریف بری مام شاہ چانچرک فاتحہ خانی کرنے کے بعد دو دن میں پھر لاہور واپس لاہور سے پھر میں حضرت کرمہ والی سرکار فاتحہ خانی اکھڑا اس کے بعد میں ملزان شاہ شمس تبریز بھاولا کذکریہ شاہ رکن عالم شاہیدی لال فاتحہ خانی رات وہاں گزارنی ہے جی اس کے بعد پھر میں نے بھاول پر بخاری سران بس اسٹینڈ وہاں رات گزارنی ہے جی اس کے بعد میں خان پر کٹورا جنن شاہ والی ریلوے سٹیشن کے بعد پاس وہاں فاتحہ خانی جی اس کے بعد جی سکھر سدرودین بادشاہ فاتحہ خانی اس کے بعد جناب رانی پر گمٹ سندھ سچل سرمست فاتحہ خانی کتنے دن آپ گھر سے باہر رہتے ہیں اور گھر میں کون کون ہے وہ آپ کو یاد کرتے ہیں نہیں کرتے اور پھر جب آپ سفر سے واپس آتے ہیں تو ان کے کیا تاثرات ہوتے ہیں اس بارے میں تھوڑا بتائیں پہلے نمبر دے تو جی سفر میں میری تیاری کیوں گھر والی ایک مجھون بنا کر دیتی ہے جس میں چنے بادام مغز بغیرہ بغیرہ کتیران چیزوں کمرک گاؤں جاتی ہے وہاں سے دیسی کی خود بنا کر لاتی ہے یہ میرا تندرستی کا راز ہے کہ چو سٹھ سال کی جا جی چوبیس گھنٹے بعد اب بھی اور سفر میں بھی میں روٹی کھاتا ہوں وہ گھر والی نے جو مجھے بنا کر مجھون دیا ہوتا ہے وہ میں تقریباً دن میں تین دفعہ استعمال کرتا ہوں گی اس کے بعد اس میں تمام اس کی اظہار ہوتے ہیں میری کلندری کوج کے یہ سائیکل نہیں ہے جی یہ سیون کی ریل ہے بری سے میل ہے نہ اس میں پانی ہے نہ بجلی ہے نہ تیل ہے سب قدرت کا کھیل ہے یہ سنتی سال قدر ہے اب اس کو ایک امچالی سال ہو گئے میرے پاس چلتی ہے جب آپ سفر پر جاتے ہیں کہیں پر آپ رات ہو جاتی ہے رکتے ہیں کہاں پر رکتے ہیں کس کے پاس رکتے ہیں یہ بتائیں جی تقریباً پہلے نمبر تھے تو سفر جو ہے نا جی میں ڈیڑھ سو کلومیٹر سے لے کر ایک سو اسی کلومیٹر روز کرتا ہوں تو اب تو ما شاء اللہ میرے سٹاپ بان چکے ہیں نا جی نو لیٹ نو ویٹ اگر ایسا راستے میں کچھ بات جیت کوئی کرنے والے دوست مل بھی جائیں تو انشاء اللہ لیٹ ہو بھی جائیں تو پھر میں اس کلندری کونچ کو چوسہ گیر بھی لگا لیتا ہوں پھر یہ لیٹ بیٹ کوریا کر لیتی یہ ماشاء اللہ ایک مہینہ تین دن کا میرا سفر اندہ جی لاہور اسلام آباد کراچی لاہور جس میں ساتھ بستر بغیرہ تقریباً کم کم اٹھارہ کلو وزن اس کا ساتھ میرے ہوتا ہے میرا خوراک مجون جو میں نے بتائی ہے وہ ہوتا ہے کپڑے بیگ بستر تمام گدہ کنبل یہ وہ ہر چیز ہوتی ہے مگر میں قربان جاؤں اس مالک کے جیسے جاتا ہوں ایسے آ جاتا ہوں اچھا یہ بتائیں کہ آپ سفر کرتے ہیں آپ نے بتایا کہ ایک مہینہ تین دن آپ کو لگتے ہیں سفر میں تو راستے میں کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ کبھی پیش آیا ہو جو آپ کو آج تک نہ بھولا ہو نہیں جی میں خدا نہ کرے ایسا کیوں کہ میں غلط مشن پر ہوں تو میرے ساتھ کوئی والد سما کیا ہو نا بس جس پر اپنی کلندری کوج پر بیٹھتا ہوں بس پھر مالک کے ذکر فکر میں نہ مجھے اقلا نہ پچھلا پتہ بس مالک جانے اور میں جان گاڑی اگر اوبر ٹھیک کار تے ہوں گے تو انشاءاللہ میری کلندری کوش دیکھ ہوں گے مجھے کہ گزر جھول جاؤ جب آپ سفر پہ جاتے ہیں آپ نے کہ ایک مہینہ تین دن لگتے ہیں اور آپ تک ایک لاکھ اٹھائیس ہزار کلومیٹر کا سفر کر چکے ہیں تو ظاہر ہے اس سفر پر جب آپ جاتے ہوں گے تو آپ کا خرچہ بھی ہوتا ہوگا اور کچھ خرچہ آپ گھر پہ بھی دینا ہوتا ہوگا تو یہ کس سے خرچہ پورا کرتے ہیں کس طرح سے یہ معاملات چلتے ہیں اس کے بارے میں ذرا بتائیں پہلے نمبر پہ میرا تقریبا آنے جانے میں تقریبا 3500 رپیہ خرچ ہوتا ہے پورے پاکستان کے ٹور میں باقی مالک سب کے بیٹوں کی خیر کرے بیٹے گھر سمبال بیٹیاں جہاں جہاں ملتان میں راول پنڈی میں جہاں جہاں انہیں خبر پہنچتی کہ ابو کی تیاری جھولیوں اٹھا اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں کوئی راستے میں کس طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ کا ملنا ہوتا ہے کوئی راستے میں کبھی کوئی چور ڈاکو مل گیا جس نے آپ کو لوٹ نے کی کوشش کی ہو یا کچھ اس کا کوئی معاملہ ہوا ہو نہیں جی راستے میں سندھ فرنٹیر پنجاب بلوچستان میں جو بھی ملانا اس نے یہی کہ اجاز بھائی ٹھہرو اگر کوئی خدمت دا موقع دے تاڑی میر بانی جو سندھ چپڑھے آتھا دے رہے جی تے ڈیر کی میر پر مطیر لو گھوڑ کی وغیرہ اب اجاز اسا جو خدمت بدا کوئی مانی مانی کھپے تو کوئی روکڑو بٹھے تو بابا حاضر بس مہر بانی بس وہ مولا بار سا یہ بتائیں کہ اب جس طرح بہت سی سواریاں آ چکی موٹر سائیکل ہے بہت سستے میں آپ کو کہیں بھی لے جا سکتی ہے تو آپ کوئی ارادہ ہے کہ آپ سائیکل ترک کر کے موٹر سائیکل کی طرف جائیں گے کبھی ماشاءاللہ گھر میں تین موٹر سائیکل ہیں یہ میری کلندری کوچ جی زندہ باد یہ میرے دم کے ساتھ بیسے چلا میرے صاحب جسال پیار میرائی مان روے پاکستان زندہ باد روے جی تو ناظرین آپ نے اجاز حسین عوان صاحب کو سنا انہوں نے اپنی چالیس سالہ پرانی سائیکل کے اوپر پاکستان میں سفر کیا ایک لاکھ اٹھائیس زار کلومیٹر کا اور مختلف شہروں جس میں اسلام آباد سکھر کراچی اور ملتان تک انہوں نے سفر کیا اب ان کا حکومت سے صرف ایک مطالبہ ہے انہوں نے حج کرنا مدینہ منورہ کی زیارت کرنی ہے تو جتنے بھی مخیر حضرات ہیں حکومتی ادارے ہیں میں ان سے اپیل کروں گا کہ وہ سامنے آئے اور ان کی مدد کریں عوامیہ کولونی شادر کے قریب ان کی رہائش